فرقیواریت ہو اسوبائی عصبیت ہو لسانی عصبیت ہو کبھی بلوچ اور پتھان لڑ رہا ہوتا ہے کوئٹہ میں کبھی کراچی میں اب دوبارہ کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس لیے کہ وہ جو مہرے جو ہیں کبھی کوئی مہرے کو اٹھاتا ہے کبھی اسی مہرے کو نیچے رکھ کر کسی دوسرے مہرے کو اٹھا لیتا ہے نتائی تو بعد میں پتا چلتا ہے نا وہ تو اب کسی نے کہا ہے کہ پیسے فلان جگہ سے لے کر فلان کو دیئے گئے وہ تو آج حقیقت واضح ہو رہی ہے تو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ سب عذاب الہی کی شکل ہیں میرا تو اب تک کے ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے آج ہم امت مرہومہ نہیں ہیں امت معذبہ ہیں ورنہ اللہ کو ہم پر رحم فرمانہ ہو اور امریکہ ہمارے اوپر کوئی سختی لاسکے باز اللہ سبح باز اللہ اللہ ہماری بھلائی چاہے اور کوئی ہماری برائی کر سکے ناممکن جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے لما یعذبکم بزنوبکم بل انتم بشرم ممن خلق تم اپنی جگہ پھنے خواہ بنے بیٹھ رہو ہم تو امت مرہومہ ہیں ہم تو اللہ کے پیارے ہیں لادلے ہیں قَالَتِ الْيَهُودُ وَالْنَسَارَةِ نَحْنُوا ایسے ہی انسانوں جیسے دوسرے انسان اللہ نے بنائے ہیں یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ دیکھئے انفرادی مسئلے بھی ہیں پیٹ کا مسئلہ بھی ہے چھت کا مسئلہ بھی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی رین بسیرہ ہو کوئی چھت ہو ضروری ہے شریعت میں یہ حقوق نہیں ہے کوئی لباس کو ڈھاپنے کے لیے جسم کو ڈھاپنے کے لیے لباس میں چاہیے یہ ہے مسائل لیکن یہ ہے کہ ایک ہے انفرادی مسائل سے اوپر اس قوم کے مسائل ملک کے مسائل وہاں اگر عذاب آئے گا یہودیوں کے ہاتھوں یہاں آئے گا ہندووں کے ہاتھوں میں نے اپنے اس کتاب کو ختمیس پر کیا ہے تین امکانات ہیں پاکستان کے لیے جو کچھ ہم اب تک کر چکے ہیں جو ہم نے اہد بادہ خلافی کی ہے ہم نے اب تک وہ اسلام نافذ نہیں کیا وعدہ خلافی کی ہے اور سورہ توبہ کی تین آیات کے اندر بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی قوم اجتماعی طور پر اگر کوئی وعدہ کرے اور اس کے پھر خلاف ورزی کرے اللہ کے ساتھ تو اس کی سزا کیا ہے نفاق منافقین کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ لَيْنَ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْمِهِ وَتَوَلَّ وَهُمْ مَعْرِضُونَ فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِ ان میں ایک لوگ وہ بھی ہیں منافقوں میں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اگر ہمیں غنی کر دے گا دولت مند کر دے گا ہم خوب صدقہ خیرات نیک کام کریں گے جب اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا وعدہ بھول گئے وعدہ خلافی کی اعراض کر لیا اللہ نے ان کے دنوں میں نفاق کا مرس پیدا کر دیا وہ نفاق باہمی ہے آج قوم نہیں رہی قومیتوں میں تقسیم ہو چکی عصبیتوں میں تقسیم ہو چکی نسلی عصبیتیں قبائلی عصبیتیں فلاں قبیلے کے فلاں سے جنگ ہو رہی ہے فلاں کی فلانے سے جنگ ہو رہی ہے بگٹیوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے فلاں کا فلاں کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ہر سطح پر بدب نہیں صوبائی ہے لسانی ہے مذہبی ہے قتل و غارت مسجدوں میں بم کے دماغے ہیں اور دوسری عبادت گاہوں میں ہو رہے ہیں یہ سارا کیا ہے چھترہ سمجھ لیجئے نفاق باہمی اور نفاق عملی کیا ہے تین چیزوں کو حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ ہو جائیں وہ کٹر منافق ہے چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روضہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو جب بولے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے امین بنایا جائے تو خیانت کرے اب یہ تین اوصاف آپ دیکھ لیجئے ہمارے اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اکثر ہو بیشتر اللہ ماشاءاللہ اتنا ہی بڑا جھوٹا اتنا ہی بڑا خائن اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف یہ ہے ہماری اس وقت کی صورت حال حل کیا ہے دیکھئے حل اب میں اوپر حصے چلوں گا جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعائیں مانتے ہیں کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں نہیں پڑھیں گے وہ کتابوں میں تو اچھی باتیں لکھی جاسکتے ہیں کیا ہے یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے ہیں پیدرم سلطان بودھ بھائی ہوں گے تم کیا ہو تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کچھ چھوٹا سا گاؤں ہو کچھ جزیرہ ہو سائزیبل ملک ہو درمیانی درجہ کا ملک ہو جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اس کا سیاسی نظام کیا تھا اس کا قانونی نظام کیا تھا اس کا عدالتی نظام کیا تھا اس کا زمین کا بندوبشت کیا تھا اس کا مالیاتی نظام کیا تھا اس میں غرباء کے کفالت کا نظام کیا تھا یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رپریزنٹیشن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ کی رپریزنٹیشن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں کتاب آپ کے پاس ہے قرآن آپ کے پاس ہے نبی کے نام لے واہ ہی نہیں ٹھیکے دار آپ ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی یہ ترانے گانے سے تنی بات بنتی ذرا ان کے کوئی کردار ان کے جھلک کوئی اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ اپنے مارسلے میں بھی تو دکھاؤ یقین اللہ افضل ہیں اس میں کیا شک ہے سید البشر ہیں افضل المرسلین ہیں اکمن الرسل ہیں خاتم النبیین ہیں کیا شک ہے اس میں لیکن دکھاؤ تو صحیح بھائی جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں ہماری سزا شکلیں بدلے گی پڑھتے رہیں گے کوڑے اچھی طرح سن لیجئے کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا کبھی وہ کشمیر میں ہوگا کبھی اریٹیریہ میں ہوگا کہیں فلیپائنز میں ہوگا کبھی چچنیا میں ہوگا کبھی بوسنیا میں ہوگا کبھی سومالیا میں ہوگا کبھی کہیں اور ہوگا کبھی عراق میں ہوگا وہ کوڑے پڑھتے رہے ہیں ہے تو ایک ہی جسد ہے نا امت محمد کا جہاں تک زلت ہے مسکنت ہے بے وقاری ہے وہ تو پوری امت کی ہے باقی تو وہ اضافی کورے ہیں نا زلت تو ہے ہی ہے زلیل تو ہے ہی ہے کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے جی سکسٹین ففٹین یا جی سیون اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی ففٹین میں ہے اور نہ جی سیون میں کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں سیکیورٹی کانسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے کیوں بنایا ہے یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم کا اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان یہی تو وجہ ہے تو اب اچھی طرح سمجھ دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عملا قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں آو بھئی یہ کھلے ہوئے دروازے آو دیکھو اپنی آنکھوں سے رحمت اللی العالمینی کے بظاہر دیکھو